بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کریں گے شکرزیہ صاحب ناظرین کو بتائیے کہ کیا وجہات ہیں کہ اڈے واپس بلدی اڈے پہ آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی عرصے کے بعد یہ اڈے جو خاص طور پر راولپنڈی کا گاڑیوں کا اڈت باس ٹرمینر میں گیا اس کو باس ٹرمینر کو بنے ہوئے گو بارہ سال تقریباً ہوئے ہیں اور یہ شروع سے ہی کبھی یہ شفٹ ہوتی ہیں گاڑیاں اور کبھی یہ واپس ہو جاتا ہے پہلے بھی اس طرح کی کوششیں کی گئی ہیں منتخب بلدیاتی نظام جو ابھی یہ بنا اس کے بعد یہ ایک بڑا اقدام تھا کے بلدی اڈے سے باس ٹرمینر کی طرف اڈے شفٹ ہوئے یہ صرف راولپنڈی کے اڈے تھے کیونکہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے وہ بنایا ہوئے انسٹینڈ تو وہ شفٹ ہوئے اچھا اقدام تھا لیکن پہلے دن سے ہی اس کی کچھ مشکلات اور مسائل سامنے آ رہے تھے ایک تو یہ ہے کہ یہ تھوڑا دور ہے شہر سے جس کی وجہ سے جو عوام کا مسئلہ سامنے آ رہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ قرائے میں اضافہ یقینا ہوگا یہاں سے متیال مرہ تک رایا دیں گے اور پھر آگے ہی منگائی کا ایک عالم ہے ایک تو یہ پرابلم تو تھائی اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹرز کی طرف سے شروع سے ہی یہ مسئلہ سامنے آ رہا تھا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اڈا جب باس ٹرمینر جو ہے متیال مرہ میں ہے تو گاڑیاں جو لوکل مختلف جگہوں سے آتی ہیں اور پھر آباسپور، حجیرہ، کھائی گلا اور گرد و نوا سے جو گاڑیاں آتی ہیں تو وہ مسافروں کو پہلے ہی بٹھا لیں گی جس کی وجہ سے یہ مشکلات ہوں گی اور اس کا وہ پہلے دن سے اظہار کر رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ یہ دو جو مسئلے ہیں ایک یہ کہ پبلک کو تھوڑا قرائے کے اندر ریلیف دینے کے لیے کچھ سروس یا جو رکشے ہیں یا جو لوکل گاڑیاں ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ قوم سے قوم قرائے پہ ہو ایک تو یہ کہا گیا تھا دوسرا یہ کہا گیا تھا کہ راستے میں گاڑیوں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ نہ بٹھائیں لیکن عملا یہ دونوں باتیں کہنے کی عادت تک تو تھی آغاز کی عادت تک تو ہو گئی لیکن یہ ممکن نہیں تھی اور نہیں ہوئی ٹرانسپورٹر کا جو کہنا ہے اور وہ بجا ہے کہ راستے میں پہلے ہی جب باہر سے جو گاڑیاں آتی ہیں یا جو لوکل آج کل مختلف گھاؤں سے بھی آتی ہیں وہ بٹھا لیتی ہیں تو اب ظاہر ہے اس سے تو ان کو وہاں پہ آٹے تک سواری نہیں جائے گی مسافر جب نہیں جائیں گے تو وہ ان کو تو مشکلات ہوں گی اس لیے انہوں نے اس کا اظہار کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو بہت پلاننگ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے اور شاید یہ فوری طور پہ مجھے بھی کوئی زیادہ کامیاب نہیں لگتا اور اس کے حوالے سے جس طرح سے ایک لوکل گورنمنٹ کا یا بلدیاتی مینسپل کارپیشن کا پورا ایک کسی پہ کہ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ مسئلہ یہ ایک ہی یہی ہے مسئلے بہت سارے ہیں بڑے مسائل ہیں مشکلات ہیں تو ان کی طرف بھی توجہ دی جائے اور میرا خیال ہے ان ٹرانسپورٹر کے ساتھ مل کر دیکھیں ان کی جو بات ہے وہ اس پہ وزن ہے اب ظاہر ہے یہ چیزیں اگر آپ آل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کر سکتے تو اتنا بھی کوئی میرا نہیں خیال کے آہ بلدیہ کا جو اڈا ہے وہاں سے اگر گاڑیاں جاتی ہیں تو اتنا بھی کوئی آہ توفان نہیں پرپاؤ سکتا ہم نے یہ سنا تھا کہ اگزشتہ دنوں ان کے درمیان یہ بات بھی تیع ہو گئی ہے آہ بلخصوص ٹرانسپورٹروں کی طرف سے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں ہم وہیں متیال مرادے پہ رکھیں گے اور یہاں پہ ہمیں آہ ہم آہ پندرہ منٹ کے بعد یا جو وقت ہے سٹاپ کے طور پہ اس کو استعمال کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی ایسی کوئی کبات آہ بھی نہیں ہے آہ بلدیہ کا جو اڈا ہے وہ بھی شہر سے تھوڑا باہر ہی ہے اس کی وجہ سے آہ اتنا بھی آہ طوفان برا نہیں آئے گا لیکن یہ کیونکہ دو مسئلے حل کرنا شاید آہ بلدیہ یا مینسپل کارپریشن کے میر صاحب اور ان کی ٹیم کے لیے شاید ممکن نہ ہو کہ وہ آہ لوگوں کو مسافروں کو بھی اور آہ پبلک کو بالخصوص یہ پبلک کی انٹرسٹ بھی زیادہ تر یہی ہے کہ یہ آہ یہاں پہ ہو کیونکہ یہاں سے نزدیک ہے ورنہ وہاں پہ ہمیں آہ کرایا آہ زیادہ پڑتا ہے تو یہ صورتحال ہے آہ شفقت صاحب اگر آپ کو یاد ہو جب یہ ترمیل شیفٹ رہا ہے آپ نے اور میں نے وزٹ کیا تھا تو اس ٹائم شہری حکومت کا موقف یہ تھا کہ ہم عوام کو ریلیٹ دینے کے لیے یہاں سے شیٹل سنویسٹ سلائیں گے بلدیہ ڈے تک تاکہ جو مسافر ہیں وہ ارضہ نرخوں پہ یہاں پہنچ سکیں تو پھر شہری حکومت کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ اسی آج پھر جو آہ ڈیویلیپمنٹ ہوئے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمبار تک اسے دیکھیں گے نہ ہوا تو اس کے بارے مزید کوئی بات چیت ہو کیونکہ شہری حکومت نے ابھی تو کس معایدے پر کوئی سائن نہیں کیے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے یہ کرنا آہ مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ شہری حکومت یہ کام کر سکے یہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر عام بندے کو بھی فائدہ ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا جب تک تو آہ لوگوں کو اس میں زیادہ مسائل ہیں زیادہ تکلیف ہے ایک تو آج کال بہت مہنگائی کا عالم ہے قرائے بہت بڑھ چکے ہیں یہاں سے رکشہ کر کے یا لوکل گاڑی کر کے وہاں تک جانا یہ کافی مشکل ہے تو اس کے لیے اگر شہری حکومت کو انتظام کر سکتی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کر سکتی تو اتنا لوگوں پر بوجھ نہ ڈالا جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹرز کا موقف ہے اس میں بھی وزن ہے اس کے لیے یا تو آہ حکومت شہری حکومت کوئی مضبوط ٹھوس بنیادوں پہ کوئی ایسا طریقہ کار بنائے کہ آہ راستے میں لوگ آہ جو گاڑیاں باہر سے آتی ہیں وہ مسافر کو نہ بٹھائیں تو یہ اگر نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے یہ جو ٹرانسپورٹرز کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ آہ لیٹس تیہ ہوا ہے جس پہ آہ گو کے میرچپل کارپیشن کی طرف سے تو ابھی تک وہ بازابتہ سائن نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ آہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آہ اگر آہ وہاں پہ گاڑیاں سٹاپ کے طور پہ آئیں اور مسافروں کو بٹھائیں اور بعد میں آہ الات کے مطابق آہ اس میں بہتری ہو سکتی ہے اور وقتی طور پہ یہ کر کے تو اس سے مسافروں کو بھی سولت ہوگی اور ٹرانسپورٹرز کا جو کہنا ہے اور ان کو جو مسائل ہو رہے ہیں وہ بھی ان سے بھی نزیاد مل سکتی ہے آہ شاکت صاحب آپ پس کو اس بارے میں علم ہے کہ جب ٹرانسپورٹر کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اڈا بنا تھا ہٹ بسٹر میں متیان مارا پہ تو اس میں دو کوئی لنکس لنک روڈز آ رہی تھی بائی پاس کے طور پہ تو اس بارے میں ناظرین کو بتائیے گا آہ جی یہ جو ماسٹر پلان ہے اس میں تو لنکس کچھ سے آہ جو میری آدھاش کے اندر بھی آ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں گے لنکس آہ ظاہر ہے اگر آہ اس طرح سے روڈز کے ہو جائیں آہ ٹرانسپورٹرز کا یہ کہنا ہے تو اس سے بھی یہ ہے کہ ڈارائٹ گاڑیاں وہاں سے ہو کے گزریں تو اس سے ان کو آہ جو یہ راستے والے مسائل ہو رہے ہیں یا مسافروں کو اٹھانے کا وہ آل ہو جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لنکس آہ روڈز کا یا دیگر جو منصوبے ہیں وہ اتنے جلدی انہیں والی کوئی چیز نہیں ہیں سیدھی سیدھی بات ہے اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے مطابق ٹرانسپورٹرز کو بھی جس سے فائدہ ہو عوام کو بھی جس سے فائدہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے اور پھر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس کسی بھی کام کو شروع کرنا چاہیے اور پھر شروع کیا جائے سارے جو بھی لوگ اس میں ہیں وہ آم آدمی ہے ٹرانسپورٹرز ہیں مینسپل کارپریشن والے ہیں دیگر لوگ ہیں سب کو مل بیٹھ کر ٹھوس پونی آدو پر ایک عمل کا آغاز کرنا چاہیے اور پھر اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے شبکت صاحب یہاں ایلیا نے متیاد مارا صاحب یہ ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے جو ہے نا سنبھار تک کا ٹائم دیا کہ اگر کوئی اس کو حل نہیں نکلتا ہے اور ان کا فوکس یہ ہے کہ ٹرمینل پہ جو ہے ڈے واپس شیفٹ کیے جائیں کیونکہ کروڑوں کی زمینوں نے انہوں نے کوڑیوں کے باؤں دی ہوئی ہیں وہ صرف ان کا نہیں ہے بلکہ سارے ایلیا کا ایسٹ ہے نہیں تو وہ سنبھار سے پھر کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی معلومات آپ کے پاس دیکھیں جی بات یہ ہے یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے کروڑوں پہ کی مالیت سے ایک بس ٹرمینل بنا ہے اور کمت نے کہا وہاں اگر کروڑوں پہ خرچ ہوئے ہیں تو وہ کام سے لوگوں کے ہوتے ہیں نا لوگوں کے پیسے ہیں جس سے یہ چیز بنی ہے لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جگہ کی بات کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے جب کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو اتنی جگہ شاید وہیں پہ میاثر ہوئی ہوگی اس سے پہلے میاثر نہیں ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ سائٹ پہ تو ہے لیکن یہ ہے کہ وقتی طور پہ یہ کچھ مسائل ہیں میرا خیال ہے علاقے کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو مجموعی طور پہ راولہ کورٹ کا مسئلہ ہے گو کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ظاہر ہے متیار مرا کے اندر ہے تو وہاں پہ بس ٹرمنل کا مکمل طور پہ شفٹ ہونا سے وہاں کے لوگوں کو بھی فوائد ہوں گے ان کی خواش اور ان کی بات کو بھی نظرانداز نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ حالات اور صورتحال کو دیکھنا چاہیے نا کہ کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے پھر یہ ہے کہ اگر یہ اڈا اس طرح سے نہیں چل سکتا اور پہلے بھی اس طرح کے دو تین دفعہ تجربے ہو چکے تو اس کا متبادل سوچا جا سکتا ہے متبادل کسی بڑی کمپنی کو لائے جا سکتا ہے ٹرانسپورٹ کی اس کی حوالے کیا جا سکتا ہے یعنی بہت سارے راستے نکالے جا سکتے ہیں اگر کوئی منصوبہ بندی کرے اچھی کسی بڑی کمپنی کو لائے جو اپنی کوسٹر وہاں سے سروس دے بیترین سروس دے یہاں سے شیٹل سروس دے تو ہڑا کامیاب ہو سکتا ہے تو میں سمجھا ہوں کہ منصوبہ کا ادارہ اگر کوئی بڑھ چڑھ کر کوئی کام کرے تو کر سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا متبادل بہت بہترین انداز میں اس سے بھی بہتر انداز کیا جا سکتا ہے اور جب ایسی صورتحال ہو تو پھر کل تو یہ سارے لوگ بھی کہیں گے کہ اٹھے شفٹ شفٹ ہونے چاہیے متبادل آپ ایک اچھی چیز دینا اچھی سروس دیں متبادل آپ شیٹل سروس دیں تو کیوں نہیں لوگ جائیں گے تو لوگوں کو جانے کے لیے اٹھے کیوں کامیاب کرنے کے لیے بھی متبادل راستے اختیار کیا جا سکتے ہیں اٹھے کا متبادل کوئی اور استعمال بھی میں بھی لائے جا سکتا ہے لیکن میں یہ بات کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے کہ وہاں پہ کروڑر پہ لگے ہیں تو اب کروڑر پہ لگے ہیں تو اس کو بھی استعمال میں ضرور آنا چاہیے اس سے فائدہ اصل کرنا چاہیے لیکن جو مسائل ہیں یا تو ان کو آل کریں کریں تو یا پھر یہ ہے کہ پھر آہ اس کو اسی طرح فیلال چلنے میں اور اس میں ایک اور چیز جو آہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آہ جس میں پہلے کہا کہ سارا لوڈ اس بات پہ اس وقت پوری توجہ یہ ہے جی کہ اٹھے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں کیا پہ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں مینسپل کارپریشن کے میر صاحب اور ان کی ٹیم کیا ان کو اس کے لیے تو شاید کچھ آہ مسائل بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بڑی آسانی کے ساتھ جو ہو سکتی ہیں جو بڑے مسائل ہیں اس وقت جس طرح شہر کے اندر مسائل شہر کے اندر روڑوں کے اوپر آڈے بنے ہوئے لوکل سارے اور ہم ایک عرصے سے جب سے یہ نئی مینسپل کارپریشن کی جو آہ باڈی ہے یہ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے سنبھالا تو ان سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جناب سڑکوں سے اور شہر کے جو آڈے ہیں ان کو سائٹ پہ لے جا رہے ہیں ابھی تک نہیں ہوا اس کے لیے کوئی وسائل کی ضرورت ہے اس کے لیے اختیارات کی ضرورت ہے اس کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا احمد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آہ یہ جو شہر کے اندر ہے اس وقت جو پنڈی کا آڈا ہے میری ذاتی رائی ہے اور میں بھی یہی دن بار دیکھتا ہوں تو پنڈی کے آڈے سے زیادہ مسائل لوکل آڈوں کے وجہ سے ہیں جو سڑکوں کے اوپر ہیں جو شہر سے تھوڑا سائٹ پہ لے جانے کی ضرورت ہے وہ اس کے بجائے پنڈی کا اگر فرد بلدی آڈے کے اوپر ہے تو کونسا کوئی اتنا تو مشکلات تو آم آدمی کو نہیں ہے اور شہر کے اندر اس سے تو اتنے مسائل پیدا نہیں ہو رہی نہیں اس سے نہیں ہوگی شہر کے اندر جو آڈے ہیں پھر رکشیں ان کا کوئی جگہ نہیں ہے کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے جہاں جہاں ان کا دل کرتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور سڑکوں کے اوپر اور آہ جو ہے دکانوں کے اوپر اور شہر میں بری طرح رانگ پارکنگ ہے وہ برا حال ہے اور یہ آڈے اور یہ سٹینڈ بنانے کے لیے کوئی بہت بڑی پلیننگ کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے وہ شہر کے اندر ہم جلد جو ہے وہ پارکنگ کا احتمام کریں گے کہ کہاں پہ احتمام کیا گیا اور اس کے لیے بھی کوئی بہت بڑے وسائل کی اور بہت بڑی آہ آفرٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ آہ مینسپل کارپیشن کو شہر کے اندر جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ وہ لوکل آٹے یہ جو ہمارے آہ رکشا سروس ہے یہ جو ہے ان کے سٹینڈ اور پھر جو آہ جنرل پارکنگ ہے مختلف آہ علاقوں کے اندر مختلف سائیڈز کے اندر پارکنگ کی ضرورت ہے اس پہ توجہ آہ دی جائے تاکہ یہ جو ہے وہ لوگوں کے کو آسانی اور یہ مسائل ختم ہوں آہ بلا شبہ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج تک شہری حکمت جو ہے جس طرح عوام کی توقعات تھی شہری حکمت سے کہ وہ ڈیلیور کریں گے ڈیلیور کرنے میں ناکام ہی نظر آتے ہیں اپنے میزبان عامر جعوید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ